اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمر سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان آئیڈیالوجی مارشلہ لگانے کے فوراں بعد ہی اگلے دن صبح کے وقت جنرل عیوب خان ایوانے صدر پہنچے اور سکندر مرزا کے چیف سیکٹری قدرت اللہ شہاب خان کو مخاطب کرتے ہوئے دفتر سے باہر آنے کا بولا جیسے ہی قدرت اللہ شہاب باہر آئے تو جنرل عیوب خان نے سکندر مرزا سے اپنی وفاداریوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ تنقید بھی شروع کر دی کہ وہ بہت ہی مکار انسان تھا وفادار بلکل بھی نہیں تھا میں نے اس کو بہت زیادہ سمجھایا لیکن وہ اپنی مکاریوں سے باز نہ آیا اور اسی ویعے سے اس نے اپنی صدارت سے ہاتھ دویا اور مجبوراً مجھے مارشلہ لگانے پر مجبور کیا 1965 کی جنگ صدر عیوب خان کے دور میں ہی لڑی گئی تھی 65 کی جنگ سے پانچ سال پہلے جنرل عیوب خان 1960 میں سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے وہاں پر خانہ کعبہ اور خجرہ رسول کے اندرونی مناظر بھی دیکھے ان سب میں قدرت اللہ شہاب خان بھی انہی کے ساتھ تھے پاکستان میں ہی انہوں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ مجھے عربی کے نسخے یاد کرنے کے لیے دیے جائیں لیکن جیسے ہی ان کو وہ نسخے یاد کرانے کے لیے دیے گئے تو انہوں نے چند دن بعد ہی وہ نسخے دوبارہ انہی لوگوں کو واپس کر دیے اور بولا کہ مجھے اب کسی قسم کی دعا کی ضرورت نہیں میں صرف اور صرف اپنے رب سے ایک ہی دعا کروں گا اور وہ یہ دعا ہوگی کہ مجھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرما لیکن جب جنرل عیوب خان انہیں وفد کے ہمراہ خانہ کعبہ پہنچے تو امام کعبہ نے عیوب خان سے کہا خانہ کعبہ کی چاروں دیواروں کی طرف مو کر کے دو دو نوافل ادا کرو اور پھر دعا مانگے نوافل ادا کرنے کے بعد جنرل عیوب خان نے اپنی دعا بدل لی اپنی بخشش کی دعا نہیں کی بلکہ جو دعا کی وہ ہر پاکستانی ان پر رشک کرے گا ان کی دعا کچھ یوں تھی یا اللہ ہمارا سر بھارت کے سامنے نہ جھکنے دینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پانچ سال بعد بھارت سے جنگ ہونا اور ہمارا جیتنا اسی دعا کی نسبت بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد حجرہ رسول کی زیارت نصیب ہوئی تو قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نبی پاک کے روضہ رسول کے اندر گئے جنرل عیوب خان زاروں کتار رونا شروع ہوئے اور ان پر ایک عجیب سی حیبت تاری ہوگی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کئی انگریزوں کئی مسلمانوں اور اپنی تقریبا 65 سے 70 سالہ زندگی میں کئی سرکاری بڑے عہدے داران کے ساتھ کام کیا اور خود بھی بہت بڑے عہدے پر فائز رہ چکا ہوں لیکن میرا عہدہ اور کئی اور لوگوں کے عہدے ان کو ایسی حیبت تاری ہونے سے روکتے رہے لیکن عیوب خان جس کے پاس تاکر بھی تھی اور اقتدار بھی تھا اور ہر شخص کو وہ ٹگنی کا ناش نچاتا تھا اس نے جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ رسول کے اندرونی مناظر دیکھے تو وہ زارو کتار رونا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی طویل عمر میں کبھی بھی کشی شخص کو محبت رسول میں ایسے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا صدر عیوب خان کے گھر کا محول بھی انتہائی سادہ اور خوشگوار تھا بیگم عیوب خان بہت کم بولتی اور سادہ مزاج تھی ان کے سر سے دوبٹا کبھی نہیں اترتا تھا اور ان کی نظریں ہمیشہ ہی نیچی رہتے تھیں ایک صدر کی بیوی ہونے کی حیثی سے وہ کبھی بھی حکومتی یا پھر سیاسی معاملات میں دخل نہیں دیتی تھی یا پھر کبھی بھی انہوں نے خاتونے اول ہونے کا ٹتبہ اپنا شو نہیں کروایا ان کی بیٹیاں بھی اسی کردار کی مالک تھیں وہ اپنے سر کے بالوں اور دوبٹے کو چٹکیوں کے ساتھ اکثر باندھا کرتی تھی تاکہ کبھی بھی ہوا کے بھاؤ سے ان کا دوبٹا گلتی سے بھی نیچے نہ اترے اور یہ بات انہوں نے قدرت اللہ شہاب کی بیگم کو بتائی تھی عیوب خان کی چھوٹی بیٹی شکیلہ عیوب کی شادی بہت سادگی سے کی گئی کہ بانے صدر سے عیوب خان اپنے گھر والوں کے حمراہ اپنے عبائی گھاؤں گئے وہاں پر سادہ سے نگاہ ہوا یہاں پر میں ان کے گھاؤں کا نام آپ کو بتاتا چلوں تو ان کے گھاؤں کا پرانا نام رہانہ تھا جس میں صدر عیوب خان کے اہل خانہ بھی نکاح میں موجود تھے کسی ٹی وی چینل اکبار یا پھر حکومتی شخص کے دریئے اس شادی کی مشہوری نہیں کروائی گی اور نہ ہی اس سادگی کی مشہوری کروائی گی ان کی کبینہ نے بہت اعتراض کیا کہ جناب یہی تو وقت تھا کہ ہم اپنی سیاسی امیج کو اس سادگی والے نکاح سے بہتر بنا سکتے تھے جس پر جنرل عیوب نے کہا کہ میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہی یہ سادگی اپنائی میں اس سادگی کو ریاکاری میں نہیں بدل سکتا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ